اوکارا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر نیشنل یوت کمیشن پاکستان کے زیرے تمام سینڈ انتھنی پیریش دس بٹا چار ایل میں پیریش پریسٹ فادر آبی تنویر کی زیرے صدار با انوان نوجوان نوجوانوں کی مددگار کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انگاہت کیا گیا جس میں سینڈ انتھنی پیریش کے علاوہ پیریش کے نوے نوجوانوں نے شرکت کی سیمینار میں نوجوانوں کو شامل دیا گیا کہ وہ اپنی مدد آپ کے دہر دوسرے نوجوانوں کی مقامی سطح پر مدد کرے تاکہ خود کا فیل خلیسیہ کی طرف اپنے سفر کا آگاس کیا جا سکے سیمینار میں فادر آبی تنویر نے نوجوان نوجوانوں کے مددگار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان معاشرے کا مستقبل ہیں نوجوان کا بھی حیمت نہ ہارے کیونکہ آپ اس دنیا میں نور اور نمک کی مانت ہیں اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے دوسرے نوجوانوں کو بھی ترقی قرآن پر گامزن کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں فادر آبی تنویر نے نیشنل یوٹ کمیشن کے اس کاوش کو سراہا سیمینار میں نیشنل یوٹ ڈائریکٹر فرحان لارنس گل نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری منزل خود کا فیل خلیسیہ ہے ابھی وقت آ چکا ہے کہ نوجوان مقامی سطح پر دوسرے نوجوانوں کی ترقی کرنے میں مدد کرے تاکہ ہماری قوم زیادہ سے زیادہ ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکے آخر میں فرحان لارنس گل نے تمام شرکہ کا شکریہ دا کیا